ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے آج ہم بات کریں گے سورت حدید کے بارے میں سورت حدید تو سورت حدید جو ہے یہ اس کا 57 نمبر ہے 57 نمبر ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا جو ہے 94 یعنی 94 نمبر ہے اور یہ مدنی سورت ہے یعنی ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی ہے سورت حدید حدید کہتے ہیں لوہے کو چونکہ اس کے اندر ایک آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شاید فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ہے اس قرآن و سنت کے ساتھ جو ہے لوہہ نازل کیا وَانْزَلْنَ الْحَدِيدَ فِيهِ بَاسٌ شَدِيد کہ ہم نے اس قرآن کے ساتھ جو ایک انصاف اور عدل کا قانون ہے اس کے ساتھ ہم نے لوہہ نازل کیا تو حدید کا جو کہ اس میں ذکر آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی بنیاد پر اس کا نام حدید تجیز فرمایا اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع فرمائی بذریہ وحی اور آپ نے اس کا نام سورت الحدید مقرر کیا اور یہ سورت اس میں دیوار آزم کا ذکر ہے دیوار جو ہوتی ہے دیوار دنیا میں چھوٹی موٹی کتنی دیواریں ہوتی ہیں کہ ظاہرے اس سے فاصلے بڑھتے ہیں اشتے کٹھتے ہیں ادھر سے ادھر جو دو الگ الگ خطے قائم ہو جاتے ہیں جیسے دو ملکوں کے درمیان دیوار تو سورت کی دیوار قائم ہو گئی ادھر ایک ملک ہے ادھر دوسرا ملک ہے یا یہ کہ دیوار چین ایک مشہور دیوار یہاں کی دیوار چین وہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے بہت بڑے تحفظ کی ایک علامت ہوتی ہے تو دیوار تو وہاں اس میں ایک ایسی دیوار آزم کا ذکر جو آخرت کے اندر قائم ہوگی اور گوہ ہے کہ وہ دیوار آزم ہے کہ اس سے بڑی کوئی دیوار نہیں ہے کیونکہ وہ ایسے رشتے ناتے کار دے گی اور ایسے جو ہے وہ سچے اور جو ہے وہ جھوٹوں کو الگ کر دے گی کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ہے اور وہ ہو گئی ہے کہ جیسے خود اس سور حدیث میں بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا کہ اس دن تو دیکھے گا ایمان والے مردوں کو ایمان والی عورتوں کو کہ وہ میدان حشر میں جب چل رہے ہوں گے تو ان کے دائیں اور ان کے سامنے جو ہے نور کی روشنی ہوں گی ان کے ایمان کا نور چمک رہا ہوگا اس نور کی چمک کے اندر وہ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہوں گے ظاہر ہے کہ یہ ایمان جو اندر چھپاوا ہے یہ ایک نور ہے تو وہاں یہ بالکل ظاہر ہو جائے گا آیا ہو جائے گا یہ نور تو اس نور میں یہ جائیں گے کیونکہ ویسے ہندیرہ ہوگا ہر طرف لیکن اس نور کے اندر چلتے جارے ہوں گے تو یہ ان کی شان ہوگی اور ان کے لئے ظاہر ہے کہ جنتوں کے دروازے کھلے ہوں گے ان کے لئے انامات ہیں جب منافقین ان کو دیکھیں گے کہ جنہوں دنیا میں اپنے کفر کو چھپا رکھا تھا ایمان کو ظاہر کر رکھا تھا تو وہاں پر ظاہر ہے کہ باطن ظاہر ہوگا تو وہاں ان کا کفر کا ہندیرہ ظاہر ہو جائے گا وہ ہندیرے میں بھٹکیں گے جب بھٹکیں گے دیرے میں تو ان کو راہ نہیں ملے گی چلنے کی کہ جانا کدھر ہے تو جب ان اہل ایمان کو دیکھیں گے کہ یار یہ اس نور کی روشی میں جا رہے ہیں تو وہ دوڑ کر ان کو کہیں کہ ذرا رکھو ہمیں بھی تمہاری روشی سے کوئی اصفادہ کرنے دو تاکہ ہم بھی راہ چل سکیں کیونکہ ہمیں نظر کچھ نہیں آ رہا کیونکہ جو دنیا میں ظاہر کیا تھا وہ وہاں پر باطن بن جائے گا ظاہر ہے اندر کا کفر اب وہ ہندیرے میں جب بھٹکیں گے تو ان سے نور مانگیں گے کہ نکت اب اس نورہ ہم تمہارے نور سے کوئی فائدہ اٹھائے رکھو اب ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگیں گے تو اچانک ان کے درمیان میں ایک دیوار کھڑی ہو جائے گی دیوار کھڑی ہو جائے گی اور وہ دیوار اس بات کے علامت ہے کہ نہیں تم اس نور کے مستق نہیں ہو تم نے دنیا کے اندر جو فراد کیا ہے کہ ظاہر ایمان کیا اور اندر کفر کا ہندیرہ ہے آج تم اپنے کفر کے ہندیرے میں بھٹکو گے تم ایمان والوں کے اس نور سے استفادہ نہیں کر سکتے یہ ہے سوری اللہ کہ وہ ایک سور جو ہے دیوار کو سور کہتے ہیں تو وہ ایک دیوار درمیان میں فرشتے کھڑے کر دیں گے اور کوئی پیچھے تک ہل دیں گے کہا کہ نہیں اس دیوار کا مقصد یہ ہے کہ اب اس نور سے تم استفادہ نہ کر سکو دنیا میں تو تم کرتے رہے کیونکہ اللہ نے ہر چیز پردہ خفاہ میں رکھی ہے یا تم ایمان والوں کے ساتھ مل کے اپنا کام چلاتے رہے اللہ نے تمہیں یہاں کو دیوار قائم نہیں کی یہاں تمہیں موقع دیا کہ مرتے دن تک تمہیں محلت ہے کہ تم توبہ کر لو اور اندر کے نفاق کو جو ہے اس سے توبہ طائب ہو جاؤ لیکن تم نے نہیں کیا لیکن یہاں پر جائے یہاں تمہیں ان کے ساتھ مکس نہیں ہونے دیا جائے گا وہ اپنی شان کے ساتھ اپنی جنتوں کی طرف جائیں گے اور تم جو ہے جہنم کی طرف اور اسی سورت میں کہا کہ وہ دیوار ہوگی کہ اس کا ایک دروازہ ہوگا وہ دروازے کی یعنی اس کے باطن کے اندر اللہ کے رحمت ہوگی اور اس کے ظاہر کے اندر عذاب ہوگا وہ ایک عذاب ان منافقین کے لیے کہ اس عذاب کی طرف دکیل دیے جائیں گے اور یہ جو ہے وہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ اہل ایمان کے لیے کہ ان جنتوں کی طرف جو آگے بڑھ جائیں گے تو چونکہ اس دیوار کا ذکر ہے اس لیے اس کا جو اثر مضمون جائے کوئی ہے کہ اس حد کا عنوان دیوار آزم ہیں کوئی ایک ایسی بڑی دیوار قائم ہوگی کہ اس سے بڑی دیوار خوف نہ کوئی نہیں کہ جو آپس میں سچوں کو اور جھوٹوں کو ڈیفرنشیٹ کر دیں ایک طرف نیک لوگ ایک طرف گناہ گار لوگ ایک طرف مسلمان ایک طرف کافر کافر تو یہ وہ دیوار ہے تو دیوار آزم اس کا اس میں ذکر ہے اور اللہ نے اس کو اپنی تسبیح سے شروع کیا سبح لیلہ کہ تسبیح کرتی ہے جو کچھ چیز آسمان اور زمین کے اندر ہے تو اسے اپنی تسبیح سے ذکر کیا اور اپنی شان اور قدرت کو ذکر کیا ہے کہ دنیا کے اندر جو میری کیسی شانیں اور قدرتیں نظر آتی ہیں تو مادی نعمتیں اور قدرتیں دیکھو پھر روحانی انامات اور اللہ کی رافت اور رحمت دیکھو تو یہ اللہ تبارک و تعالی ساری چیز ذکر کر کے کوئی اپنی رحمت کی طرف بلاتے ہیں کہ ایمان گوئے لاؤ آخرت کے اندر ان کے لئے پکڑ ہے تو یہ وہ مضمون اس کے اندر ذکر کیا اور پھر اس کے اندر بتایا کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا اور قرآن کے ساتھ ہم نے لوہا نازل کیا اس لئے کہ دو چیزیں ایک علم اور ایک عمل علم کے لئے فرما علم کا جو ماخذ ہے جو تمہیں علم انتہا کو پہنچائے گا وہ قرآن ہے تم قرآن کا مطالعہ کرو اس کے علم حاصل کرو تو علم کی منزلیں تیہ کرو گے اور عمل اور عمل کے لئے جو عمادہ کرنے والی چیز ڈنڈا ہے جو ہے وہ گئے کہ لوہا تو لوہا سے مراد اقتدار کی قوت ہے کہ حکومت وقت کو جو اقتدار کی قوت حاصل ہوتی ہے قاضی اسلام کو جو قوت نافضہ حاصل ہوتی وہ مراد ہے لہذا عمل پر لانے کے لئے وہ ضروری ہے کہ اگر کوئی مسلمان بدعملی کرے یا کسی فیس کو فجر پڑے تو وہ اقتدار کا جو ڈنڈا اس کے اوپر پڑے گا تو اس کی گوشمالی ہوگی تو وہ توبہ طائب ہو کر اس گناہ سے ہٹے گا چوری کرے گا ہاتھ کٹے گا زنا کرے گا سنسار ہوگا تو گوہ ہے کہ اب یہ وہ اقتدار کا ڈنڈا ہے تو گوہ یہ دو چیزیں ذکر کر دی علم اور عمل علم کا منبع ماخذ قرآن اور عمل پر بنیں گے اقتدار کرنے والی چیز اقتدار کی قوت نافضہ ہے تو یہ دونوں چیزیں جب ساتھ چلتی ہیں فرمائے اب دنیا کے در مومی جو ہے اپنی کامیابی کے منزل پاتا ہے اگر نیرہ علم ہو عمل نہ ہو یا نیرہ عمل علم نہیں ہے گوہ کہ جہالت والا عمل کرنا ہے تو دونوں صورتوں میں کامیابی نہیں بلکہ یہ دونوں کی دونوں کامل ہونی چاہیے اور اس میں جو گوہ ہے کہ حکومت وقت کو سلطہ اسلامیہ کو یہ تعلیم دے دی کہ تمہارا جو اقتدار کا جو نیرہ وہ مضبوط ہونا چاہیے چاہیے نہیں ہونی چاہیے اتنا مضبوط ہونا چاہیے نظام تو اس سے ہی ہوگا کہ یہ پورا نظام اسلام سموت چلے گا اور عدل کا نظام جو ہے قائم رہے گا اس لئے فرمایا کہ عمر بالمعروفہ نہیں منکر کی جو ہے کوئی کہ تین صورتیں متعین کی جاتی ہیں کہ ایک صورت تو یہ کہ علماء جو ہے وہ اپنی زبان کے ساتھ برائی کو برائی کہیں اور اچھائی کو اچھائی کہیں اور حکومت وقت جو ہے اپنے اختزار اور ڈنڈے کی قوت کے ساتھ برائی سے روکیں اور جو وہ اچھائی کو نافذ کریں اور عوام جو ہے وہ دل کے اندر برائی جانے برائی کو برائی جانے اچھائی کو اچھائی جانے تو فرمایا کہ یہ ادنا درجہ کا ایمان ہے لیکن اس سے بھی نیچے کا اگر درجہ کسی کے پاس ہے مطلب دل میں بھی برائی کو برائی نہیں سمجھتا تو پھر یہ خطر نہ کہ اس کا مطلب ہے ایمان کی منزل سے نکل کر کہ ان نفاق کی منزل میں نہ جا رہا ہو درست تو یہ حقائقی صورت کے اندر بیان کی ہے فرمایے اس کے فضائل اس کے فضائل فائد جہاں تک تعلق ہے ظہر ہے حدیث اللہ تو ظہر ہے اس میں بڑی جان ہے ایک بڑا زبردست اس میں فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی مقدمہ ہے اور مقدمہ ایسا ہے کہ بظاہر آپ سچے ہیں لیکن مقدمے کے سارے جو ہے وہ مالوں وہ مالہ کمزور ہیں ہوتا ہے لواز مت کمزور ہے لیکن بات سچی ہے لیکن گواہ جاندار نہیں ہے ہمارے پاس چیزیں ڈاکومنٹ پورے نہیں ہیں کیا کریں اور سامنے پارٹی وہ جھوٹ فریب کے ساتھ بہت مضبوط وکیل لے کے آئیے آپ کیا کریں تو اس کے اندر حصور حدیث میں بڑی طاقت ہے سات ہزار مرتبہ کا روز کا ختم کرنا ایک مجمع بیٹھ کے کریں یا کسی بھی طریقے سے کسی مدرسے میں پڑھوائیں سات ہزار روز کا ختم کریں سات دن کا عمل سات ہزار روز پڑھیں اور دعا کریں کہ آلے اس مقدمے میں مقامیاب بھی دیں تو ایک ہفتے کا یہ عمل ہے تو بڑے سے بڑا کمزور مقدمہ جو ہے سامنے جتنا بھی مضبوط مقدمہ ہوگا وہ اس کو اللہ تبارک وطالعہ فتح دے دیں گے اور آج عدالت کی دنیا آپ جانتے ہیں یہ چیزیں پیش آتی ہیں یہ تو مطلب جیسے قومی لیول کیوں پر بھی بلکل قومی لیول پر بھی ہو سکتا ہے کرنا چاہیے کشمیر حاصل کرنے کے لئے پڑھیں پاکستان گورنمنٹ اس کو تجویز کریں کہ سات ہزار کا ختم مدرسوں میں لگوا دیں پاکستان کا مقدمہ ہے یہ مقدمہ بہت بڑا تو اللہ تعالیٰ کیسے احوال بنائیں گے تو انسان دیکھتا رہ جائے گا کہ اللہ اس کو شکیشت کو کیسے فتح میں بدلتے ہیں یہ اس کے اندر بڑی طاقت ہے اور دوسرا اس میں کہ اگر آپ کو کوئی کام اٹک گیا رک گیا بڑا مشکل کام ہے اور ظاہری اسباب سے بھی ہوتا نظر نہیں آتا اور رک بھی گیا چلتا نہیں آگے تو اس کے لئے روزانہ تین مرتبہ تین مرتبہ اس کی تلاوت کرنی ہے اور تلاوت کر کے اس کے لئے دعا کرتے رہے ہیں اور یہ جو یہ ٹوئنٹی ون ڈیز کرنا ہوگا انشاءاللہ اکیس دن کے اندر اللہ تعالیٰ وہ کام آسانی سے پورا کرا دیں گے اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ بیمار ہے کوئی اس کی بیماری لا علاج بیماری ہے ڈاکٹر نے جواب دے دیا اور سمجھ میں یہ کچھ آ رہا تو سات مرتبہ روزانہ اس کی تلاوت کریں اور پانی دم کر کے مریض کو پلاتے رہے اگر پلا سکتے ہیں ورنہ اس کے لئے دعا کرتے رہے اس کے اوپر دم کرتے رہے یہ جو ہے یہ فورٹی ون ڈیز کیلئے سے شروع کر لیں جیسی بھی لا علاج بیماری ہوگی اللہ تعالیٰ بیماری نکال دیں گے اور اس کو گواہ ہے کہ لوہ الارٹ کیسے ہم کی صحت ادا فرما دیں گے تو اس کے اندر یہ بڑی طاقت ہے تو حضرت اس میں تو ایک بات یہ ہے کہ اعتقاد بھی ضروری ہے جو لوگ سات دفعہ ایک دن میں پڑھیں اور اکتالیس دن تک پڑھیں تو جب تک اس اعتقاد سے نہ پڑھیں کہ یہ واقعی ان کے مسئلے کا حل ہے تو پھر مسئلے کو حل ہونے میں بھی مشکلات ہیں بلکہ ہوتی ہیں اتنا اعتقاد رکھیں جیسے روٹی کھاؤں گی تو فوق مٹ جائے گی پانی پیو کا پیاس مٹ جائے گی اتنا اعتقاد ہی رکھ لیں جیسے ہم جانتے ہیں اللہ موجود ہے ہمیں پتہ ہے اعتقاد کی بات ہے تو اسے اعتقاد کی قوت سے ظاہر ہے کہ انسان کے پڑھنے کے اندر طاقت پیدا ہو جائے گی تو یہ اجناب اللہ تبارک صلی اللہ اس محرس کو دور کر دیں میں بھول گیا کتنی لمبی صورت ہے یہ یہ انتیس آیت ہیں بڑی نہیں ہے 29 آیتیں ہیں اور اس کے اندر بڑی آسانی سے سات مرتبہ پڑی جا سکتی یہ اس کے لئے اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں اگر کسی نے اس کو پڑھا یا سنا اس کا مطبق اللہ تبارک و تعالی اس کو بھلائی اور خیر دنیا کی عطا کریں گے اور اس کو جائے وہ آخر میں اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کا نور عطا کریں گے جس نور کا ذکر ہے کہ یہ نور آخر میں اس کو نصیب ہوگا اور دنیا کی نعمتیں اس کے لئے عام ہو جائیں گے یہ فرمایا اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کی پڑھا یا سنا اس کا مطلب ہے اس کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائیں گے اگر بیمار ہے تو صحت مد ہو جائے گا اگر صحت مد ہو جائے گا یعنی اللہ اس کو ایسی صحت دے دیں گے تو گویا کہ حدید ہے تو گویا کہ قوی صحت اللہ اس کو عطا فرما دیں گے اور ایک اس کا مطلب یہ کہ یہ دنیا کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی اس کے کوئی بھی ایسے کام جو مشکل کام ہے یا کوئی اس کے دشمن ہے جو اس پر حاوی ہیں اللہ ان دشمنوں کو مغلوب کر دیں گے اور ان کو دشمنوں کے اوپر غلبہ دے دیں گے گویا کہ یہ بشارت ہے خواب کے اندر خواب کے اندر